نگران حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی ہے پیٹرول چالیس روپے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے جس کے بعد نئی قیمت دو سو تراثی روپے اٹیس پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے ڈیزل کی قیمت میں پندرہ روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی خوش آئند ہے لیکن مہنگائی کے اعتبار سے مزید کمی کی ضرورت ہے اسی حوالے سے مزید بتائیں گے نمائندہ جینن سید آتف علی جو اس وقت کراچی میں ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہیں جی آتف پیٹرولی مسنوات میں ایک بڑی کمی کی کمی کی گئی ہے ڈول کی قیمت میں چالیس روپے کی کمی جو ہے سامنے آئی ہے جس کا جو ہے باقاعدہ اطلاق ہو چکا ہے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے ایک موزشتہ راستے ہی اس کا اطلاق کر دیا گیا تھا یہ بڑا اچھا ریلیو ہے چالیس روپے انہوں نے کم کی ہیں اس سے کافی عوام کو سہولت ہوگی لیکن چالیس روپے کم کرنے سے عوام کا بوجھ تو کم نہیں ہوگا لیکن یہ کہ کافی ان کو جو انہیں اس میں آسانی ہوگی لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں اور کمی ہو مزید چیزوں میں بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے عوام پریشان ہے اور چیزوں میں ریلیو ملنا چاہیے دیکھیں ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ یہ خوش آئین بات ہے کہ چالیس روپے پیٹرول کی قیمتوں میں کم کیے گئے ہیں لیکن مزید کمی کی ضرورت ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے شہری بہت زیادہ پریشان ہے پاکستان کی عوام کی بات کریں تو ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے مہنگائی کو لے کر اور یہاں پہ کراچی کے شہری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا اقدام ہے کہ چالیس روپے پیٹرول پر کم کیے گئے ہیں لیکن مزید ضرورت ہے کہ مزید ان قیمتوں کو کم کیا جائے تاکہ عوام کو شہریوں کو مزید اس حوال سے ریلیف مل سکے جی